نمستے فرینڈس سواگت ہے آپ سب ہی کام تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ سیئر کروں گی بہت سارے کچن ٹیپس کچن ہیکس ہوم اینڈ کچن ٹیپس اینڈ ہیکس تو آپ کو اگر میری چینل پہ یہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں تو پلیج اس چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن دبا لیں گے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر کے پلیج کہیں نہ کہیں سیئر کر دیں گے چلیے بتاتے ہیں کہ آج کے کچن ٹیپس میں میں کیا لے کے آئی ہوں تو آج کل کیا ہوتا ہے نا کہ موسم تھوڑا سا تھنڈا ہے نا ہم لوگ کے ادھر تھنڈ ہے تو یہ بیج نا بلکل ہی کھڑاب ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں پودے تو سوکھی رہے ہیں تو میں ان کے اوپر سے کٹنگ کر کے اور اس کو لے آتی ہوں جس دن دھوپ تھا اس دن میں لائی تھی اور میں اسی دن اس بیج کو کیا کرتے ہیں کہ چائے پتی ہوتی ہے نا تو اس کے اندر رکھ دیتے ہیں تو اس میں نا ایک مسالہ چائے والی خوسبو آ جاتی ہے اور یہ بیج بھی کام آ جاتا ہے کیونکہ یہ بیج نا دھیرے دھیرے کر کے کھڑاب ہو جاتے ہیں لیکن آپ اس کام کو دھوپ جس دن رہے اسی دن کیجئے گا یا نہیں تو تباہ پر ہلکا سا اس کو گرم کر کے اور چائے پتی کے اندر ڈائریکٹ ڈال دیں گے تو یہ اتنا اچھا مسالہ چائے بن کے تیار ہو جائے گا کہ میں کیا بتاؤں آپ ایک بارٹ ٹرائے کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے کیا ٹپس بتایا تو یہ کیچن ٹپس میں بہت ہی کام کا ہے اسے ضرور اپنائیے گا ایسے آپ اس کو مطلب دودھ بھگڑا میں تو نہیں لیکن چائے میں ضرور یوز کر سکتے ہیں چلیے اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں یہ پتا بھی نہیں چل رہا کہ میں اس کے اندر میں نے تلسی کے بیج ڈالے ہیں کیچن اور گھر کے کام کرتے ہوئے ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جن سے کی چھوٹے کیچن میں بہت ساری جگہ بھی بن جائے اور ہمیں کام کرنے میں آسانی بھی ہو تو اسی کی وجہ سے میں نے ایک اورگیڈائیجر مانگوایا ہے یہ چکلا بیلن رکھنے کے لیے اس کو وال میں ہینگ کرنا ہوگا اور ہینگ کرنے سے یہ ہوگا کہ کیچن میں جو الگ سے ہم کہیں پہ چکلا کہیں پہ بیلن کہیں پہ چمٹے ایسے رکھتے ہیں وہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ آ جائیں گی اس کے ساتھ کچھ اڈیسیب hooks دیئے ہوئے ہیں جن کو لگا کر کے ہم وال پہ ہینگ کر سکتے ہیں تو آپ کو میں اس کو لگا کر کے دکھاؤں گی یہ لگنے کے بعد کیسا لگتا ہے تو یہ بہت ہی سندر اورگیڈائیجر ہے اس کو بس وال پہ کچھ اس طریقے سے ہینگ کر دیں گے اور بس یہ تیار ہو جائے گا چکلا بیلن اور چمٹا ساری چیزیں اس کے اوپر آ سکتی آپ چاہے تو کلچھی وغیرہ بھی ٹانگ سکتے ہیں یہاں پر آج میں آپ لوگوں کو ایک سانپ کے وقت جیسے کی آپ کو دھو پگروتی کرتے ہیں یا گھر میں تھوڑی سی نیگیٹی وائپس کو ہٹانے کے لیے کچھ پوجیٹیف چیزیں کرتے ہیں اس کے لیے آج میں بہت اچھا ایک ٹپس بتا رہی ہوں یہ ہے لانگ ساتھ میں ہے دالچینی اور ایک میں نے یہاں پہ ڈالا ہے کرپور اور اس کو آپ جلا کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں پورا گھر ایک دم بہت ہی بڑھیاں سا وائپس آنے لگے گا بہت اچھی خوسبو آنے لگے گی جیادہ دیر نہیں لگتی اس کو جلنے میں تھوڑی دیر جلے گا اور اس کے اندر ایک تیج پتہ ہے یا جس کو آپ بے لیپس بھی بولتے ہیں تو وہ ڈال دیجئے اور یہ میں نے مٹی کے چھوٹے سے ایک ڈھککر میں ڈالا ہے اور اس کو آپ جلا کر کے چاروں طرف اپنے گھر کے اندر اس طرح سے لے جائیں گے نا تو بہت اچھا ایک ہلکا ہلکا سا دھوان اور بہت اچھی خوسبو آئے گی خود خو بھی تھوڑا سا کبھی کبھی لگتا ہے کہ گھر ایک دم خوسبو دار رکھنا ہے تو اس لیے آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں بانکی تو دیکھئے دھوپ دھوپ اگربتی سبھی لوگ جلاتے ہیں تو میں بھی کبھی کبھی دھوپ اگربتی جلاتی ہوں تو اس کے اندر میں نے ایک دیا رکھا ہوا ہے اور دیئے میں میں نے ڈالا ہے ایک بہت ہی اچھا خوسبو والا کرپوری ہوتا ہے وہ میں نے ڈالا ہے اور اور اسے بھی جلا دیا تو یہ تو چلیے مطلب سب کے پاس ہوتا ہے تو کچھ اس طریقے سے دھوپ اگربتی آپ کر سکتے ہیں اور اسے بھی آپ اگر جلا کر کے رکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے گھر کا محول بلکل ہی الگ سا ہو جاتا ہے اس کے دھوئے سے کافی مطلب گھر کے اندر لگتا ہے کہ پوزیٹیو وائف سا گئی نگٹیویٹی کو ہٹا سکتے ہیں ساتھ میں وہ تو الگ چیز ہے لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں بہت اچھی ایک خوشبو آ جاتی ہے سام کو جو مچھر وچھر جیسے گھر کے اندر آتے ہیں وہ ساری چیزیں دور ہٹ جائیں گی اور اسے بس اب تھوڑی دیر کے لیے جلائیں گے اور یہ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے تو کچھ ایسی چیزیں جو کی آپ کو یہ ٹپس مطلب بہت ہی کام کی ہیں یہاں پر میرے پاس نیم کا پتہ میں میں توڑ کے لائی تھی ڈنٹل کے ساتھ ہی توڑ کے لائی تھی ایک دن لگا تھا اس کو سوکرے میں جیسے یہ سوک جائے اس کے پتے کو الگ سے آپ جیسے کی میں مٹی کے ڈھککن سا ہے ایسے ہی پلیٹ سا اس میں میں نے رکھ دیا اور یہاں پر ایک باتی میں نے رکھ دی جو روز جو ہم دھوپ دیپ کرتے ہیں تو دیا باتی جو کرتے ہیں تو اس کی باتی کو میں نے رکھ دیا اور اس پر سرسو کا تیل تھوڑا سا ڈال دیا اور اب اسے آپ جلائیں گے نا تو یقین مانیے گھر میں جتنے بھی مچھر مچھر ہوں گے نا سب ایک منٹ میں چھو منتر ہو جائیں گے اور یہ بہت ہی اچھا اپائی ہے تو آج کے بعد آپ کے گھر میں کیرے مکوڑے مچھر نیگیٹیوٹی کچھ بھی نہیں رکھے گا اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی ٹپس کو اپنا کر کے اپنے گھر کو نیگیٹیوٹی سے دور بھگائیں گے اور ساتھ میں کیچن کی جو ایک ٹپس ہوتی ہے اس کو بھی اپنائیں گے تو بہت ہی اچھا رہے گا چلی میں اسے ڈال رکھتی ہوں اپنے پودھوں کے بیچ میں کیونکہ پودھوں کے اندر بھی کئی سارے کیرے مکوڑے ایسی چیزیں نا مطلب ہو جاتی ہیں تو ان سب کو ہٹانے کے لیے بھی آپ اس نیم کی پتیوں کو جلا کر کے اس سے کام کر سکتے ہیں تو چلی اب اس کو میں رکھ دیتی ہوں اندر اور یہ دھیری دھیری جلتا رہے گا اور اس کی نیم کی جو خسبو ہے نا اس سے سارے کیرے مکوڑے دور بھاگ جائیں گے ہم اپنے گھڑوں میں پوچھا تو لگاتے ہی ہیں لیکن اگر گھر کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کیرے مکوڑے چیٹیاں زیادہ چل رہی ہیں تو آپ کچھ اس طریقے کا پنک سالٹ ہوتا ہے وہ لے آئیں اور تھوڑا سار ایک چمچ یا دو چمچ نا ڈائریکٹ پانی کے اندر ڈال دیں اور اس سے آپ اپنے گھر میں پوچھا لگائیں جو مطلب پانی کا پوچھا جو لگاتے ہیں وہ اس سے نا آپ کے گھر میں مطلب ایک دم نیگیٹیویٹی تو جائے گی ساتھ میں آپ کے گھر میں بہت ہی اچھی ایک وائپس آئے گی ساتھ میں چھوٹے موٹے کیرے مکوڑے چیٹیاں یہ ساری چپکلی وغیرہ جو آتی ہے نا وہ سارے ہی دور بھاگ جائیں گے تو جرور اس ٹپس کو آپ اپنا کے دیکھئے گا ایک اور مکھی بھگانے کا اپائے میں بتا رہی ہوں جو گھر میں اکثر ہاں جیسے ہی آپ مطلب کچھ کھانا پینا کھاتے ہیں یا کچھ ایسے چیزیں کرتے ہیں تو مکھیاں ایک دم سے آ جاتی ہیں اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت ہی اچھا اپائے بتا رہی ہوں چھوٹے سے پلاسٹک کا پاؤچ آتا ہے اس کے اندر آپ تھنڈا پانی رکھیں تھنڈا ہی پانی رکھیں کیونکہ گرم رکھیں گے تو ہو سکتا ہے پلاسٹک کی پنی پگھل جائے یا کچھ بھی اور اس کے اندر کچھ جو پرانے سکھے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے پیتل ٹائپ کے ہوتے ہیں یا کوئی بھی سکھا جو چمکتا ہوا سکھا ہو وہ آپ اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو ڈالنے کے بعد اس کو بند کر دیں بند کرنے کے بعد آپ اسے اپنے گھر کے جو دروازے ہوتے ہیں نا دوڑ ہوتے ہیں جہاں بھی ہو مطلب جدھر سے مکھیاں آپ کو لگتی ہو کی زیادہ آتی ہیں اس طرف آپ اس کو دروازے کے اوپر یا جہاں بھی آپ کو جگہ ملے وہاں پہ ٹانگ دے تو دیکھیں میں نے کہاں ٹانگا ہے روڈ میں میں نے اوپر کی طرف ٹانگ دیا ہے یہاں سے میرے گھر میں بہت مچھر آتے ہیں تو میں نے یہاں پہ مکھی آتی ہے اور مچھر بھی آتے ہیں لیکن یہ ٹپس مکھی بھگانے کے لئے ہے اس کی چمک سے نا مکھیاں آتی نہیں ہیں اور یہ بہت ہی کام کرتا ہے ہو سکے تو اس کو تھوڑا نیچے اور رکھیں میں بس آپ کو دکھانے کے لئے یہاں پر یہ ٹپس اپنا رہی ہوں اور اس کے بعد آپ کو ایک اور کیچن ٹپس بتا رہی ہوں یہ کیچن ہیکس ہے یہ کیچن ٹپس ہے آپ ضرور مجھے بتائیے گا تو یہاں پر میں نے تبا چرایا ہے جیسے ہی روٹی بن جاتی ہے نا تو تبا تھوڑا سا گڑم رہتا ہے تو دو منٹ کے لئے آپ تبا کو مطلب گیس کو آن ہی رکھئے اور اس کے بعد ایک فائل پیپر کے اوپر نا دو کو کرپور رکھ دیجئے اور اس کے بعد دیکھیں اس کی خسبونت پورے گھر میں اتنی بڑھیاں سے فیل جائے گی اتنی اچھی نیند آئے گی آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا گھر کا محول بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے کیچن میں جو ایک بدبو ہوتی ہے اسمیل ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ہٹ جائیں گی تو اس کو ضرور اپنا کے دیکھئے گا اس کے بعد گیس کو آف کر دیجئے ٹھیک ایک سے دو منٹ آپ کو رکھنا ہے اس کے بعد اب بند کر دیجئے اور دھیرے دھیرے جیسے توا گرم رہے گا نا تو اپنے آپ یہ پگھلتا رہے گا اور اس کی نا دھوئے سے سارا گھر مہکتا رہے گا تو یہ بہت ہی اچھا ایک ٹپس ہے جرور اسے اپنا کے دیکھئے گا یہاں پر میں لہسن کو پیس رہی ہوں لہسن ہر سبجی میں کام آتا ہے چاہے تو اگر آپ لہسن کھاتے ہوں گے تو جرور دال میں یا سبجی میں لہسن ڈالتے ہوں گے یا کوئی بھی ریسپی اگر بناتے ہیں تو تو لہسن بار بار پیسنے میں بہت ہی زیادہ ایسے آلس آتا ہے تو آپ کیا کریں لہسن کو چھیل لیں اور اس کے اندر تھوڑا سا آلیو آئل اور تھوڑا سا نمک یہ چیزیں ڈال کے اور پھر اس کو آپ پیس لیں یہ آرام سے ایک ہفتے تک آپ کا چلے گا میں یہاں پہ لہسن کے اندر ادھرک نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کھالی ادھرک بھی میں بہت ساری چیزوں میں ڈالتی ہوں تو وہ پھر نہ لہسن کی وجہ سے پھر نہیں ڈال پاتے تو آپ لہسن اور ادھرک الگ الگ پیس کے رکھیں وہ زیادہ صحیح رہتا ہے کیونکہ کئی بار ہمیں صرف ادھرک کی ضرورت پرتی ہے اور ادھرک میں ہو پائے تو آپ ہڑی مرچ بھی پیس کے ڈال لیں یہاں پر کچھ ایسے مسالے ہوتے ہیں جو کی سفید کلر کے ہوتے ہیں ان کو نہ آپ کے سیوہ گھر میں کوئی اور ممبر ہو سکتا ہے نہ پہچانے یہ کیچن ٹپس نو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو ضرور اپنایے گا یہ امچور کا پاوڈر ہے جو کی ایک تو میں نے خود بنایا تھا جو کالے رنگ کا ہے اور ایک میں مارکٹ سے لائی ہوں لیکن اگر میں کسی کو بولوں کہ مجھے امچور پاوڈر دے دھو تو ان کو پتا ہی نہیں چلتا کہ امچور پاوڈر ہوتا کیسا ہے کیونکہ الانچی پاوڈر اور امچور پاوڈر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں تو ان کو کسی ڈبے میں ڈالنے کے بعد اس پر آپ جرور اس کو نیم ٹیک کریں جسے کی سب کو پتا چلے گھر میں کہ یہ ہے کیا چیز تو ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن پر آپ کو ٹیک لگانا جرور ہی ہوتا ہے نہیں تو نہ پھر آپ تو پہچان جائیں گے لیکن کسی اور کو پہچاننے میں دکت ہو سکتی ہے تو ایسے ہی امپورٹنٹ ٹپس کیچن ٹپس کیچن ہیکس ہوم ہیکس اور ڈی آئی وائی ڈیکور اور ایسی بہت ساری چیزیں دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل پر بنے رہیے اور بہت سارے ٹپس میں لے کے آتی رہتی ہوں ہم جو ہاؤس وائپ ہوتی ہیں نا ہم گھڑوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے رہتے ہیں اچھا لگتا ہے کرنا اور ان چیزوں کو اپنا کر کے ہم اپنے گھر کے کام کو آسان اور بہت ہی ساری مطلب ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کی آپ کو آسان ہو جاتی ہے تو ان ساری کیچن ٹپس کے ساتھ آج کی ویڈیو کو میں لاشٹ کرتی ہوں لہسن کو میں نے چھوٹے چھوٹے سیسوں میں پیک کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں ادھرک اور لہسن الگ الگ رکھا ہے تو بس انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ ویڈیو کو میں لاشٹ کرتی ہوں یہاں پر ایک ٹپس اور بتا رہی ہوں اگر آپ کو سلات کھانے کا سوق ہے تو آپ کچھ اس طریقے سے سیسے کے جو ٹیفن باکس ہوتے ہیں اس کے اندر صرف کالی مرچ ڈال کر کے رکھتے ہیں آپ چاہیں تو نمک بھی ڈال سکتے ہیں اگر ترنت کھانا ہو تو اور اگر نہیں کھانا ہو تو آپ نمک کے بینا اس کو کٹ کے رکھ لیں فریز کے اندر آپ صبح کٹیں گے تو رات کو یا دوبار کو جب بھی کھانا ہو آپ آرام سے کھا سکتے ہیں یا آپ کو اگر باہر جانا ہو تو آپ اسے آرام سے لے کے جا سکتے ہیں تو جب بھی سمیں ملے تو سلات جرور کٹ کے رکھ لیں یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے چلیے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی